السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پارٹ نمبر 148 اب یہ بارہ آدمی مصاب بن عمیر اور عبداللہ ابن مبتوم یہ مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہوئے سن 621 عیسوی میں اور بارہ نبی میں جب وہاں روانہ ہوئے تو وہاں جا کر فوراً ان لوگوں نے اسد ابن زرارہ کے مکان کو دینی تعلیم کا مرکز بنا کر بڑی محنت سے کام شروع کر دیا اسد ابن زرارہ یہ بھی مدینہ منورہ کے خاص لوگوں میں تھے لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ مدینہ منورہ کی جو اہم لوگ تھے وہ دو آدمی تھے ایک اسید ابن حضیر اور ایک سعج ابن معاز اس میں سعج ابن معاز یہ ٹوپ ون تھے جس پر سارے یہود نصارہ آس خزرج یہ سارے کے سارے ان پر متفق ہو جاتے تھے تو اصد ابن زرارہ کے مکان پر نماز بھی شروع ہو گئی اور اصد ابن زرارہ کے مکان پر تعلیم بھی شروع ہو گئی اور کام بھی شروع ہو گیا ان بارانے بلکہ چودہ ہو گئے یہ لوگ انہوں نے ایسی محنت کی مدینہ منورہ میں ایسی محنت کی ایسی محنت کی کہ آزے سے زیادہ مدینہ منورہ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گیا اب یہ خبریں یہودیوں کو پہنچتی تھی وہ ٹینشن میں یہی خبریں سعج ابن معاز اور عسید ابن حضیر کو پہنچتی تھی تو اصد ابن زرارہ نے مصر ابن عمیر سے کہا کہ دیکھو عسید ابن حضیر یہ بہت بڑا آدمی ہے یہاں کا اور اس سے بڑا آدمی ہے سعج ابن معاز یہ دونوں اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہمارا مستفیر انشاءاللہ حل ہے پھر مدینہ منورہ میں کوئی مخالفت رہی گی نہیں لیکن سعج ابن معاز کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے آپ عسید ابن حضیر کو پکڑو اس کے سامنے بات رکھو اس نے اگر قبول کر لیا سعج ابن معاز کی چابی جو ہے وہ عسید ابن حضیر کے ہاتھ میں ہے یہ عسید ابن زرارہ نے محصب ابن عمر سے کوئی رائی دی اب یہ باتیں کری رہے تھے کہ سامنے سے حسید ابن حضیر آگئے سعج ابن زرارہ نے کہا کہ دیکھو وہ تلوار دے کر آ رہا ہے حسید ابن حضیر یہ تھوڑا سا یعنی بہادر اور جری آدمی ہے آپ اس کے بہادری سے گھورانا مت جو حق بات ہے وہ اس کے سامنے رکھنا چنانچہ حسید ابن حضیر آئے اور انہوں نے حسید ابن زرارہ کا مکان دیکھا یہ سارے وشتدار تھے آپس میں آف خضرت یہودیوں کبھی میں نہیں شڑ رہا ہوں یہودیوں کے کیا ہوا بعد میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تو حسید ابن حضیر نے کہا بھی یہ کیا شروع کر دیا تم نے یہ نئی چیز ہمارے گاؤں میں کیا شروع کی اسے بن کرو اگر اسے تم بن نہیں کرو گے تو جتنے بھی حسید ابن زرارہ کے مکان میں سب کو قتل کر دوں گا اور حسید ابن زرارہ تیری میری رشتہری کا بھی کوئی خیال نہیں رکھوں گا یہ کام بن کرو جب باپ داداؤں کا ہمارا دین تھا وہ ہی رہے گا تو موسیب ابن عمر نے کہا کہ اب ایک کام کریں حسید ابن حضیر میری بات تو سننیں نہیں سننی آپ صرف بیٹھتا جائیے پانی پیجئے خجور کھائیے تھنڈے جمعک سے میری ایک بات سن لیجئے تو حسید ابن حضیر نے کہا کہ ٹھیک ہے حسید ابن زرارہ تو ایسی ڈرے ہوئے تھے کہ بچوں کے یہ سب بھائے لوگ ہیں یہاں کے دادا لوگ ہیں تو موسیب ابن عمر کے سامنے بیٹھے حسید ابن حضیر موسیب ابن عمر نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو میں ایک بات پیش کرتا ہوں پسند آئے تو قبول کرنا پسند نہ آئے تو قبول مت کرنا آپ کو اختیار ہے اچھا بتاؤ تو موسیب ابن عمر نے بہت اچھے انداز میں قرآن شریف کی آیت تلاوت کی جب آیت تلاوت کی تو عرب تھے وہ ایک دم قرآن کے سامنے جھک جاتے تھے حقشہ ڈال دیتے تھے قرآن کی فساد بلاغت کو دیکھ کر حسید ابن حضیر نے تلوار ایک طرف سینکی اور یوں کہا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو وہ کہا ہمیں کچھ نہیں چاہتا تم جو ہے اسلام قبول کرو ہو سکتا ہے کہ تمہاری اسلام لانے سے مجلے والے مسلمان ہو جائیں گے سب تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا حسید ابن حضیر نے اور جو ان کا کپڑے وغیرہ بدلوائے ان کو غسل کروایا ان کا اکرام کیا یہ بارہ آدمی تھے بارہ اور دو یہ چودہ سب نے ان کا بہت اکرام کیا تو اسے ابن حضیر نے کہا میں مسلمان ہوا ہوں لیکن تمہارا کام نہیں بنے گا جب تک سعید ابن معاذ مسلمان نہ ہو جائیں اس لئے سعید ابن معاذ کو ہموار کرنا ضروری ہے تو مسلم بن عمر نے کہا کہ سعید ابن معاذ کو آپ ہموار کرو یہ فرمایا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا ہاں آپ کو میں ان کے باغ میں لے جا سکتا ہوں جا ان کی بیٹھے گئے وہاں میں جا کر تمہیں تمہیں لے جاؤں گا تم بات کرو جیسے میرے سامنے بات کی تو پھر یہ تیہ ہو گیا کہ کل کسی وقت میں جو ہے حسید ابن حضیر مصاب بن عمر اور عصد ابن زرارہ یہ سارے تینوں کی تینوں کی جماعت بنی کہ مسلمان ابن معاذ سے ملاقات کے لئے جائیں گے بقیہ تفصیل کر انشاءاللہ پوری